شیخ پورا روڈ پی ایس او پیٹرول پمپ گوجہ مالا ساکی بٹ جن کے ساتھ یا یا بٹ نے پیٹرول پمپ پر میرے اور چھوٹے بھائی متعین بٹ کو اس لحے کے زور پر جان سے مارنے کی دھمکیاں اور ملازمین پر بہے امانہ تشدد وان فائی پر کال کی لیکن ہمیں تسلی دی جا رہی ہے مگر کوئی کاروائی عمل میں نہ آ سکی ریپورٹ کر رہے ہیں عارف بٹی جی عارف بٹی تفصیلات سے اگہ کریے گا نے دیکھا کہ ساکب بٹ کا کہنا ہے کہ یہ جو شیعہ بات ہے یا ایک بہتصر بندہ ہے جو کہ پاکستان طریقہ انصاف کا رہنمار رکن ہے اور ان کو کوئی کسی قسم کی ابھی تک ہمارے پرچے کی کوئی سنائی نہیں ہوئی ہم نے تقریباً کتنا عرصہ ہے کتنا ٹائم گزر گیا سر تقریباً بیس طریقہ وہ تھا آج بائیس طریقہ ہو گیا تقریباً اٹھالیس گھنٹے ہو گئے ہیں ابھی تک ان کی کوئی سنوائی تھانے میں نہیں ہوئی نہ ہوئی یا درج ہوئی ہے یہ میرا کیمرہ میں ہم بھی آپ کو دکھا سکتا ہے اس پٹرول پمپ کے آنگل کا کہنا یہ پیچھے ہماری اپنی پراپٹی ہے اگر ہم لوگ اپنے رستے کو سوارتے ہیں یہ ساتھ بہت بڑی مسجد ہے مسجد میں آنے جانے کے لیے جو کہ یہاں پہ نمازی ہوتا ہے ان کے لیے ہم لوگ نے رستہ جو پہ اتنی ملایت ہے تاکہ یہاں پہ پانی کڑا ہو جاتا ہے جو نیچے جگہ بیٹھ کی تو اس کو ہم نے برتی ڈال کے اوپر کیا تاکہ یہ اچھی فسیلٹ اٹھو جائے اور اس نے مندر آ کے ہمارے اوپر گھن تانی اور ہمارے اوپر آ کے اتنا بڑا ہمیں خوف رہ سا گیا آج ہمارا کاروبار بھی جو ہے وہ بھی متاثر ہو کوئی صلح نہیں ہے ہم نے نہ کوئی صلح ان کے سے کوئی رابطہ کیا ہمیں فون آرہا ہے پریشر ہے اس کیا جا رہا ہے لیکن ہماری کوئی صلح نہیں ہم انصاف شاتے ہیں ہمیں انصاف دیا جائے موقع پہ ہماری بڑی بدنامی ہوئی ہے ہماری عزت کو بال کیا جائے ہمیں تفوظ دیا جائے ہم گورنمنٹ سے اور احکام سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں پراپر تفوظ دیا جائے ہمیں تھریٹ کیا جا رہا ہے صلح کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے ہماری ان سے کوئی صلح نہیں کوئی ایسی چیز بات ہماری ان سے کوئی بھی نہیں ہوئی ہم اللہ کام سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری سنوائی کی جائے ہمارے ہاتھ میں مارا پرچہ دیا جائے اور ہمیں تفوض انصاف دیا جائے ان کے ساتھ ریجسٹرڈ ہے گورنمنٹ کو ٹیکس ادا کرتے ہیں ان کے ٹیکس پیئر ہیں کروڑوں پر ایک ٹیکس جمع کرواتے ہیں گورنمنٹ کو پیسہ دیتے ہیں اپنے تفوض کے لیے اپنے سنسلے کے لیے لیکن ہمیں ادھر تفوض کوئی سنسلہ کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی ہمیں ہی پرچہ ریجس کیا جا رہا ہے ہمارے ہمیں تفوض دیا جائے ہم تفوض کے طلبگار ہیں ہماری سنوائی کی جائے یہ آپ نے سنا ہے کہ آپ کے بھائی کے اوپر میں انہوں نے اسلہ آتا ہے جی میرے چھوٹے بھائی ہیں ان کے اوپر بھی انہوں نے اسلہ آتا تھا ہم نے کہا کہ ایک دوگرگالی کے لوجنا کرو اس میں آتے ساتھی فتمید شروع کر دی جب ہم نے اس کو منا جیا تو کہتا ہے تم ہوتے گو نا مجھے منا کرنے والے میں چیف کوارڈینیٹر روم میں یہ کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے باؤتا گیا ہے اپنی گاڑی کا دروازہ کھول ہے پیچھے فلیشن کو نکال دیا اور آگر کہتا ہے میں نے مار دینا ہے تمہیں میں نہیں چھوڑنا کسی کو نہیں چھوڑنا ہے سب کو مار دوں گا مجھے جانتی نہیں تو میں ہوں کون